حق حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَا تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے وَانْقَلَبُوا تَاغِرِينَ اور وہ ضلیل ہو کر رہے کون ضلیل ہو کر رہے فرعون اور اس کے سردار وَالْقِيَسْسَحْرَةُ سَاجِدِينَ اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شئے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں اب فیزکس ہے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہیں لیمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بلکل ان لیمٹیشنز سے ماورا کچھ ہے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمٹیشنز سے بہت ماورا ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شوبدہ بڑا شوبدہ چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ فیرون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ ریا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ نیو دی لیمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں پر جا سکتا ہے یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے اب جو جان پر بن گئی فیرون کے لیکن یہ ایک ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترقیب سوچ دی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ ابو سا بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گروہ گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورہ کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میں دروار میں عطا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دو یہ تمہاری ایک سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالکان دیہ جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو فَصَوْفَتْ عَالَمُونَ تو تمہیں انقری پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتود کی سزا کیا ہے لَوْقَطْتِعَلْنَا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِنْ میں کات ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سُمَّا اُسَلِّبَنَّكُمْ سُمَّا لَوْسَلِّبَنَّكُمْ اجمعین اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف نوڑ کر رہے ہیں جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَمَا تَلْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَعْمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمح جاعتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی رَبَّنَا اَفْرِقَ لَيْنَا صَبْرًا اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے صبر ہم پر صبر جو ہے بافراغت ہمیں صبر عطا فرما دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ اور ہمیں وفاق دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامنِ صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اے اللہ ہمیں صبر اور صبات اور استقامت عطا فرما رَبَّنَا اَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں آرگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گز جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اتذروا موسیٰ وَقَامَهُ لِيُفْسَدُ فِي الْرْدِ کہ بادشاہ ملک محظم کیا آپ فرعون کو موسیٰ کو اس طرح چھوٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لِيُفْسَدُ فِي الْرْدِ بھی ان کے اندر فساد بچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے درہا سوچ یہ غور کیجئے اتذروا موسیٰ وَقَامَهُ کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لِيُفْسَنُوا فِي الْرْدِ کہ وہ زمین میں فساد بچائے وَيَدَرَكَ وَحَالِحَةَكَ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں جہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ مابود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فیرون کو مانتے تھے فیرون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فیرون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے مابود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے مابودوں کو بھی قَالَ سَنُقَتْتِلُ عَبْنَاهُمْ اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فیرون نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراں صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آگیا ہے یہ سمجھئے کم اوپیش چالیس پیتاریس مرس کے بعد پھر مرحلہ آگیا کہ جب اس کے قصرداروں نے کہا کہ یہ تو جسے تم مشتغوار سمجھ رہے ہو یہ تو عبادی بن رہی ہے یہ طوفان بن جائے گا کیا کروگے اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزیسٹنس مومنٹ تو کیا کروگے نپنی ایول انڈی بڑ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولد تھا اس کی بیوی آسیا سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کل کی والدہ نے وہ دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بن کر کے اور وہ بہل میں آ لگا تھا کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میری اور تمہاری لئے آنکھوں کی تھندک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فیرون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو وَإِنَّا فَاقَهُمْ قَاهِرُونَ اور کیوں گھبراتے ہو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے لاؤ لشکر ہے یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا لی نہیں ہے قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِسْتَعِنُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا حضرت موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو اِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے یورِ سُحابہ یا شاہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَالْآقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھی اور بھی تمہارے لیے عزمائشیں تھی اور اب پھر آگئے یہ بہت بڑی عزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف لڑتیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن صبر کرو استعینوا باللہ واسبروا اِنَّا لَرْضَ لِلَّهِ يُرِسْوَا مَنْ يَشَعَوْ مِنْ عَبَادِهِ وَلَا قُبْتِ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا اُوزِیْنَا مِنْ قَبْلِ انْتَاتِيَا نَا وَبِنْ بَادِ مَا جَتَنَا وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عیزہ پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے سازوئی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں قَالَ اَسَا رَبَّكُمْ اَن يُحْلِقَادُوَكُمْ حضرت موسیٰ نے فرمایا غوراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَ كَيْفَتَ عَمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَذْذِكِرِ حَكِيمِ ترجمة نانسي قنقر